ایک ایسی شخصیت جو مصنف، ڈراما نگار، ہدایتکار، اداکار، شائر حتیٰ کے فنون لطیفہ کے جس جس شعبے کو وہ چھو سکتے تھے وہاں تک پہنچے اور صرف چھوا ہی نہیں بلکہ اس میں اپنا لوہا بھی منوایا جی ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی وی پر جیدی جیسے لازوال کردار سے شہرت حاصل کرنے والے اترشاہ خان کے بارے میں اترشاہ خان یکم جنوری سن انیس سو ترتالی کو ہندوستان کی ریاست رامپور میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آ گئے بچپن سے ہی انہیں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا کراچی میں اردو سائنس کالیج سے گریجویشن کیا اور پھر پنجاب یونیورسٹری سے صحافت کے شعبے میں ایمے کیا اس کے علاوہ سینٹرل ہومیوپیتک میڈیکل کالیج سے ہومیوپیتک ڈاکٹر کی ڈگری بھی حاصل کی شروع شروع میں اترشاہ خان نے ٹیلیوین اور سٹیج پر بطور ڈراما نگار اپنے تخلیقی کام کا آغاز کیا ان کے تخلیق کردہ ڈراموں نے بے پناہ شورت حاصل کی لیکن اترشاہ کی ابتدائی پہچان ریڈیو پاکستان ہی تھی انہوں نے وہاں رنگ ہی رنگ جیدی کے سنگ کے نام سے ایک مزاہیہ پروگرام کیا یہ پروگرام سترہ برس مسلسل چلا جو ریڈیو پاکستان کا ایک ریکالڈ ہے ستر اور اسی کی دہائی میں پاکستان میں مزاہ نگاری کی دنیا پر اترشاہ خان کا راج تھا پی ٹی وی پر ان کے ڈرامیں انتظار فرمائیے باعدب با ملاحظہ ہوش یار لاکھوں میں تین ہائی سکولر برگر فیملی پرابلم فیملی اور ہائی جیدی جیسے سپر ہٹ کومیڈی ڈرامیں دیکھنے والوں کی زندگی اور پھر یادوں کا حصہ بن گئے اسی طرح انہوں نے کئی سپر ہٹ فلمیں بھی لکھیں جن میں ان کی پہلی فلم بلندی سپر ہٹ ثابت ہوئی جس میں ندیم اور محمد علی پہلی بار آمنے سامنے آئے جبکہ ان کی دوسری لکھی ہوئی فلموں میں گونج اٹھی شنائی، ماں بنی دلہن اور منجی کتھے ڈاما جیسی فلمیں شامل ہیں اسی طرح اترشاہ خان مزایا شائری بھی کیا کرتے تھے عید کے دنوں میں پی ٹی بی کے مزایا شائروں کا وہ مرکزی حصہ ہوا کرتے تھے جبکہ اخبارات میں بھی ان کے کتاعت شائع ہوتے رہے اور ساتھ ہی وہ مختلف اخبارات میں کالم نویسی بھی کرتے رہے بقول اترشاہ خان ایک روز اترشاہ خان کوی خان کے ساتھ سٹوڈیو جا رہے تھے کہ ان کی بائی خراب ہو گئی لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگوں نے کوی خان کو گھیر لیا اور ان کی بہت پذیرائی کی جبکہ اترشاہ خان ایک کونے میں کھڑے رہے کسی نے ان کی طرف توجہ ہی نہ کی یہ سب دیکھ کر انہوں نے بھی باقیدہ اداکاری کا سوچا اور انہوں نے ڈراما انتظار فرمائیے تحریر کیا اور بطور جیدی اس میں انٹری دی جس کے نتیجے میں جیدی کا کردار تخلیق ہوا اور انہوں نے اس کردار پر کئی سپریڈ ڈرامے کیے جن میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اور جیدی کا کردار ان کی ذات کا حصہ بن گیا اور آج بھی لوگ ان کو جیدی کے نام سے ہی جانتے ہیں اسی طرح گول چہرے پر گول چشمہ لمبے کوٹ کے ساتھ چین ان کی شناخت بنی حکومت پاکستان کی جانب سے سن دو ہزار ایک میں ان کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا اسی طرح پاکستان ٹیلیویئن نے اپنی سلور جبلی کے موقع پر اترشاہ خان کو گولڈ میڈل سے نوازا پچھلے کچھ سالوں سے جیدی شگر اور گردوں کے آرزہ جیسے موزی امراض میں مبتلا تھے اور آخر کار دس مئی سن دو ہزار بیس کو ستتر سال کی عمر میں انتقال کر گئے یا رب دل جیدی میں ایک زندہ تمنا دے تو خواب کے پیاسے کو تعبیر کا دریا دے اس بار مقام بدلوں تو ایسی پڑوسن دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے موسیقی